موسیقی میرے اتی پریوں یہ شمسی کے نام سے ابی وادن کرتا ہوں کتنا سندر جہانہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یرسلیم میں یہاں پر بائیبل میں لکھی ہوئی ہے یرسلیم کی چاروں طرف پرود ہے یعنی اس کا مطلب پرودوں کا سہر کہتے ہیں دنیا کے سب سے کبصورت جگہ میں ہم یہاں پر ہیں اتنی سندر جگہ یہ سنٹر جگہ کہتے ہیں دنیا کی مدی جگہ ہے ایسی جگہ میں یہ شمسی کون بہایا اور جی بھی اٹھا دنیا کی مدی جگہ میں پربو یہ شمسی نے ساروں لوہوں کے لئے کون بہایا اور اسی جہہ میں پویتر آتما سب کے لئے انڈے لے گیا ہے اس لئے جہہ کو بہت ہی اتحاسک جہہ کہتے ہیں یہ شمسی کی دوسری آگمن پر یہیں پر ہوگا اور یہ شمسی نے اسی جہہ کو کیندرے میں رکھے پورے دنیا کو وہ ساسند کریں گے اس جہہ کے لوگ اور یہ ستان بھی آتی سندر ہے آج پرمیشر کیا وچن کو آپ کے لئے رکھے ہیں معلوم ہے بجن تسرا دھیہائی کا تسرا وچن یہ یہ ہوا تو تو میرے چاروں اور میری ڈھال ہے تو میری مہیمہ اور میرے مستق کا اونچہ کرنے والا ہے دعود نے سب سے پہلے اس سہر کو پکڑاتا اس لئے یہ دعود کا نہر کہتے ہیں اس کو انگریجی میں بھی سٹی آپ ڈیویڈ کہتے ہیں انہوں نے اس کو پکڑنے کے چلتا ہے اسے نام آیا وہی کہتا ہے تو میرا ڈھال ہے پرمیشر اماری ڈھال ہے اس کا مطلب سرچہ کا کہتا ہے جب دشمن عملہ کرتے ہیں اسے ڈھال کر دوارہ اپنی کی سرچہ کرتے ہیں یہ ہوا اماری سرچہ ہے دوسری بات ہے وہ مہیمہ کا بار میں چھرچہ کرتا امیں اونچہ کرنے والا ہے آپ جہاں رہتے ہیں جہاں پڑتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں بسنس کرتے ہیں آپ کے سر کو اونچہ کرنے والا ہے اس کے دوارہ پرمیشر کی نام کی مہیمہ ہوگا سر کو اونچہ کرنے والا پرمیشر آپ کو اونچہ ستان میں رکھیں گے یدی آپ بسنس کرتے ہیں بسنس میں اونچہ ستان میں یدی آپ کام کرتے ہیں اس میں اونچہ ستان یدی آپ پڑتے ہیں اس میں اونچہ ستان یدی آپ سیوا کرتے ہیں اس میں اونتی یعنی اونتی یا اونچہ ستان میں رکھنے والا امارا پرمیشور ہے دعوود کو معاملی چھروہا کے روپ میں دیکھا لیکن پرمیشور نے ان کو پورا سمستہ اسرائیل کی راجہ کا رکھ میں رکھا ویسے ہی آپ کو بھی پرمیشور کریں گے میرے جیون میں دیکھئے کچھ بھی باتوں میں میں شد نہیں ہوں سکول پڑھا اور کالیج میں اور سیکلر کالیج میں پڑھنے کی وقت چھئی مہینہ میں پرمیشور نے سیوکھائی میں بلایا ساری باتوں میں میرے انبوہ ادھوری ہے بیبل کالیج گئے ہیں وہاں چار سال کی پڑھائی ہے تین سال کی جب پڑھنے کے وقت میں پرمیشور نے سیوکھائی کے لئے بلایا میں وہاں سے نکل گیا پڑھائی نہیں کوئی انبوہ نہیں ہے بڑا پریوہر کا نہیں ہے میں کسی کو نہیں جانتا کوئی بھی نہیں جانتے ہیں لسک مطلب پر میں ایشور جو تجھ جانتے ان کو ابھی سبوں کے بیچ میں آنسیس کے روپ میں سبح سندے سنانے کے لئے پرمیشور نے ہمیں رکھا ہے کبھی بھی میں سوچ رہا ہوں میں سوچنے کے وقت آنسو نکل جاتی پربو ہمیں انتی میں رکھتا ہے وہ آپ کو انچستان میں شاید آج دیکھنے میں لگتا ہے دکھ میں پریشانی میں ہار گئے ہیں لیکن پرمیشور سر کو انچا کر کے انچستان میں رکھیں گے اب بولیے تو ہی میری سورچہ ہے تو ہی میری انتی ہے تو میری مہیمہ کا کارن ہے ایسا کہیں گے آج سے پریوٹن دیکھیں گے کہیں گے ہی پربو تُو ہی میری سورچہ ہے تُو میرے نام کو مہیمہ کرتا اور انچا کرتا ہے تُو ہی میری انتی ہے ساری چیتر میں تُو مجھے آسیس اور انتی دیتے ہیں میں وشواث کرتا ہوں عدبود کاموں کو دیکھوں گا یہ شکر نام سے پراتنا کرتے ہیں آمین آمین موسیقا 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 موسیقا